اسلام علیکم گائز کیسے سب لوگ میرا نام ہے عبد ذرفاری اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ چینل فائر جی جیٹی نائن ویلکم بیک گائز آج ہم پھر سے کہلے مالے فارسل سیمیلیٹر ٹونٹی ٹھنٹی ٹھری تو تم لوگوں کو پتا ہو کہ لازٹ ٹائم ہمارے پاس 11813 ڈالر تھے آج میرے پاس پھر سے 7429 ڈالر ہیں کیونکہ میں نے دو کاریں خرید لی تھی بھائی آج ہمارا گول ہے کہ آج ہم نے مستانگ جیٹی خریدنی ہے کسی بھی طرح سے تو ہمارا جی جی شوروم ابے یار یہ گاڑی کتنی گندی لگ رہی ہے آدھی وائٹ آدھی بلیک تو اس کا بھی کلر خراب لگ رہا ہے ان کو صاف کلین کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو بیچنے پر لگاتے ہیں مجھے گائز ایک سکل پوائنٹ ملا تھا تو میں نے بارگین انلاک کر لی ابھی تین ہی رہتے ہیں ہمارے پاس پوائنٹ آ جائیں گے تو ہمارا ایک سکل پوائنٹ ہو جائے گا جس سے ابھی میں وہ سکل پوائنٹ لوں گا جس سے میں اپنی گاڑییں خود صاف کر سکم ابھی ویب پیج پر چلتے ہیں اور یہ توف ایک صحیح نہ کیا نام اس کا اس کو میں نے لیا تھا میری 300 ڈالر کا ایٹ فیفٹی اس کی اوپر لگا ہے تو میں اسے پانچ ہزار ڈالر کا یہاں پر لگا رہا ہوں اور یہاں پر پوست ٹائٹل کے اندر ہم جی جی کار دیں گے کہ ہماری جی جی کار ہے اوکی تو یہاں پر یہ پوٹیٹ اونٹ سیل ہو گئی اب ہمارے پاس دوسری ہے ہونڈا سیوک تو یہ میں نے لی تھی 2500 ڈالر کی اٹھنٹ اوپر لگائے تو اس کو میں بیچوں گا سکس تھاؤزن ڈالر کی یہ نہیں یار یہاں پر جی جی کار لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر یہ زیادہ میں بھی کی تو زیادہ اس کے پرائز جو ہم یہاں سے کٹ کے زیادہ کر دیں گے یہاں پہ بھی پوٹیٹ اونٹ سیل کر دیا ابھی دیکھتے ہیں کوئی کسٹمر آتا ہے تو اوکی اور فائنلی ہمارا پہلا کسٹمر یہاں پہ آ چکا آئیے آئیے بھائی امیر لگ رہا یہ بندہ تو بات ہو جائے یا اوکی تو فیسکس آئے ہیں ابھی آر پانچہ ڈالر کی لے کے چلا جائے گا بھائی ابھی 3000 ڈالر کی تو میں نے خود لی ہے یار کیا کر رہا ہے 3000 ڈالر بھی نہیں زیادہ کی نہیں اسے اسے نہیں بیچنی میں نے بارگین بھی کروں گا تو بھی ایک ڈیڑھ سو بچیں گے لیکن مجھے اتنے کی دینی لینی نہیں اوکی یہاں پہ سکل پوائنٹ انلوک ہو گیا میں یہاں پہ کار صاف کرنے والا انلوک کر دیتا ہوں اب یہ میں گاڑیاں کو صاف کر سکتا ہوں کتنی گندی ہیں گاڑیاں صاف کرتے ہیں گاڑیاں کو دروازے کا کلر چیک کرو جہاں سے کلین ہوا ہے اور اس کا کلر چیک کرو یار میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر ٹیکش چا رہی ہے تو مٹی کا ٹیکشت بنا پڑا یہاں پہ ہوگا تو میں نے دونوں گاڑیاں اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہیں کر لیا ہے یہ دیکھو بھائی اس کا کلر کیا تھا اور کیا ہوگا کسٹمرز بھی آگئے ہیں اب بھائی دونوں گاڑیوں کے جو اچھے نہیں لگ رہے کیا مسئلہ پڑا نہیں ایک منٹ چھات رہتی ہے اس کی شات صاف کرتے ہیں اب یار یہ کیسے پوچھا مار رہا ہوں میں چھات رہتی چھات صاف کرتے ہیں پہلے اس کسٹمر سے پوچھتا ہوں بھائی اس گاڑی کا ریٹ بھائی تین نزار جو پر ہی کوئی نہیں جا رہا تیٹی ٹو ہنڈر کی تو میں نے لیا خود ابے بھائی بارگین کرتے ہیں اس سے اوکے یہاں پہ میں لگاتا ہوں پہنتیس سو میں لے جا یہ نہیں جا رہی گاڑی اگر پہنتیس سو میں لے گیا تھا نہیں لے نہیں نا دفعہ جا ماروں گا ورنہ ہاں آنٹی جی آپ بتاؤ آپ کتنے مل ہوگی یہ گاڑی آپ بڑی اچھی سویٹ سی لگ رہی ہیں ابے کیا کر رہے ہیں تم لوگ یار سیل ابھی میں نے سیل دبا دیا تھا یا پینتیس سو میں تُو لے جا تُو مجھے اچھی لگ رہی ہے مجھے سمجھدار لگ رہی ہے ابھی تیری تو بھگ 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 یہاں سے نکل نکل ہمارے شہروں میں واپس مت آنا کبھی ہاں بھائی صاحب آپ بتاؤ اس گاڑی کبھی یار پرائز نہیں اوپر بڑھ رہا ہے اس گاڑی کو میں نے تھرٹی تھری ہنڈر سے لیا تھا یار تھرٹی ونڈر کیا کر رہے ہیں یار میں سوچ رہا تھا کہ اور زیادہ پرائز لگے گا ہاں آنٹی آپ بتاؤ میں نے اس لڑکی کو آنٹی بول دیا اس نے پرائز ہی کام کر دیا یہ آنٹی کس کو بولیا ابھی جو بھی انکل آنٹی کہا تو جس کو اوکے آپ بتائیے ابھی بھگ بھگ ان سے تو یار وہ اچھی تھی وہ آنٹی اچھی تھی یوپی لبا رہی ہے یار انہی کو دے دیتے یار پرائز نہیں لگ رہا یار گاڑی کا یہ دیکھو اب یہ نو ٹنکی ہے 2500 کیا یار ہاں تُو بتا تُو کنے ملے گا 2500 کیا کر رہے ہیں یار بھائی میں نے خود 30200 کی لیا یہ کار ابھی بھائی یہ بکتی ہے تو پھر دیکھتا ہوں یار ایک اور کسٹمر آیا اس گاڑی کے لیے ہونڈا سیوک کے لیے ہاں سر لے جو لے جو لے جاو بھائی بہت سستی گاڑی یہ لے جاو 3000 کہہ رہا یار دیتے ہیں یار دے دیتے ہیں بھائی بھائی نہیں بکری کیا کروں یار پہلے بہت اچھے کسٹمر آیاں 3500 پھر سے لگاتا ہوں ہو سکتا ہے لے جائے لے جا بھائی پلیز لے جا ابھی یار اوکی یہاں پہ بچہ آیا یار بچہ یار یہ کیا ہی دے سکتا ہے میں پاکٹ منی لے کر آیا گا آپ نے ابھی بھائی 3300 یہ دوسرے سے صحیح دے رہا 3500 میں مان جا پلیز پلیز یار مجھے یہ گاڑی بیچ نہیں ہے کسی طرح سے بھی بھائی شکر ہے یار بڑی مشکل سے بکی دو سو ڈالر کا پروفٹ ہوا بھائی کال سارا دن میں صرف ایک گاڑی بھی کی ہے میں واپس گیا تھا سوکے اور دن کر کے پھر سے آ بھی چکا ہوں یہاں پہ میں گاڑی کو پہلے کلین کروں گا بھائی کال سارا دن میں میں نے لگا دیا لیکن گاڑی نہیں بھی کی ابھی یہ اٹھاتے ہیں کچھرا پہلے اپنا ساپ کرتے ہیں اس کو پھینکتے ہیں بھائی اس گاڑی کو ساپ کرتے ہیں پہلے بھائی بڑی مشکل سے کسٹمر آیا بھائی ایک کیا کروں بھائی بتا دے بھائی کتنے پیسے جائے گا اس گاڑی کے لے جا پلیز یار کھٹا رہا گاڑی ہے تین ازار میں لے جا پلیز اپنے ٹو ٹھاؤزنڈ سکسنڈر کہہ رہا ہے ٹھری تھاؤزنڈ کہتا ہوں بھائی مان جا پلیز یار ٹھری تھاؤزنڈ میں لے جا لینی ہے تو لے جا یار میرا یار اس گاڑی سے چھٹکا رہا ہی نہیں نہیں ہو رہا لے جا یار کتنے ملے گا ہو رہا بھائی اس کو میں کہتا ہوں ٹوینٹی ایٹھ ہنڈر اگر ٹوینٹی ایٹھ ہنڈر میں مان جاتا ہے تو نقصان تو مارا بہت ہو گیا اس گاڑی سے لے گیا بھائی ٹوینٹی ایٹھ ہنڈر میں بھائی یہ جا ہی نہیں رہیتا زیادہ پیسے دے ہی کوئی نہیں رہا تھا تو میں کیا کرتا اوکی اب ہم جاتے ہیں اور اور گاڑییں خرید کے آتے ہیں اور کچھ پیسے بناتے ہیں ہم لوگ آج کار مارکٹ کھلی ہے تو کار مارکٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے آبے یار آتا ہی پوشچے دیکھ گئی یار پوشچے واو یار کتنی کیا یار یہ ہماری پہنچتے تو بہت دور ہے او بھائی ایک لاکھ پنچہ ہزار بھائی کیا کہہ رہا ہے ایمین کیا کہہ رہی تھی فرائی آبے یار یہ کونسی ہے اور یہ یہاں پہ کھڑی ہے بی ایم ڈاویو کھڑی ہے یہاں پہ پیچھے فرائی ہے آہ بھائی کتنے کیا یہ بگی آبے فوسکارٹ کلاسکی آبے چوبیس ہزار کی یہ بھی ہماری پہنچتے دور ہے یہاں پہ آڈی ٹھٹی کھڑی ہے واو یار یہ کتنے کیا دیکھتے ہیں بھائی آڈی آر آر لکھا وہاں پہ آڈی ٹھٹی آبے اتنی مہنگی مہنگی کار بھائی اتنی مہنگی کار یہ کچھ لگ رہا ہے اپنے ٹائپ کا لیکن یہ بھی مہنگی ہوگی آئی ٹھٹنک کوئی یار ہماری لائک کی یہ جس طرح کی یہ گاڑی ہے آہ بھائی کتنے کیا ہے آبے یار پندرہ ہزار ڈالر ہمارے پاس چودہ ہزار بھی نہیں بھائی یہاں پہ ہمارے لائک کوئی گاڑی نہیں ہے اوکی گاڑی میں یہاں پہ گاڑی لے کر آیا تھا شیولیٹ کی شیولیٹ کو بیلٹ اور اس کو میں کلین کر کے پھر بیچنے پہ لگاتا ہوں اور دیکھنے پہ بیچنے پہ لگا دیتا ہوں پھر کلین کرتے ہیں اور اس کا کوئی کسٹمر آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں گاڑی کو میں نے لیا تھا ڈالر کو اور میں نے اس کو اپر ایک ڈالر بھی نہیں لگایا کیونکہ یہ گاڑی پہلے سی ریپئر تھی تو میں اس کو پندرہ ہزار کا بیچوں گا کیونکہ بھائی نئی گاڑی ہے یہاں پہ پرائز شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے پاس ابھی کے لیے سکل پوائنٹ نہیں ہے لیکن پندرہ ہزار کا اس کا میں لگا رہا ہوں یہاں پہ ہمیں پروفٹ بہت سارا ہو جائے گا اگر ایک بار یہ پندرہ ہزار کی بگ گئی ہاں جی میں ہم بتائیے ٹویلتھ ہزن سیونڈ ہنڈرڈ ٹھرٹی فور تو تو تم ساڑھے ساڑھے تیرہ ہزار میں لے جاؤ اس گاڑی کو اوکے تو یہ لے گئی گاڑی ہے کتنے بڑے دل کا مالک ہوں میں کسی کو پتا ہے ہمارے پاس سب ہی ہو چک ہیں سیونڈین تھاؤزنڈ نائن انڈرڈ ان ٹونڈی نائن ڈالار یعنی کہ ہمارے پاس ایٹین تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباوٹ ہو چکے ہیں کوئی گاڑی خریدتے ہیں پھر سے گوڈ مارننگ گائز اور نئی صبح تو ابھی جا کے آفیس کو کلین کرتے ہیں اور ان دو گاڑیں کو بیچتے ہیں ابھی سیدھا ملتا ہوں جب میرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہوگی یا پھر کچھ اچھے سے پیسے ہوں گے میرے پاس بہت سارے تو پھر ملتا ہوں تم لوگوں کو ٹھیک ہے ابھی ایک سکل پوائنٹ ہے میں یہ شو ڈیٹیلز ہوں اس سے ہم گاڑی خریدیں گے تو اس کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ کتنی ڈیمیج ہے کتنا کچھ ہے کتنا پینٹ ہوا ہے وہ سب کچھ آئیں گے تو یہ میں نے ان لوگ کروا دیا یہاں پھر سکل پوائنٹ سے تو لیٹس کو میرے ساتھ بہت اچھا ہوا اس بار نقصان نہیں ہوا ہمارا میرے پاس یہ جو گاڑی ہے لیکن لوگ چالیس ہزار میں بھی تیار ہیں یہ لینے کے لیے میں نے چالیس ہزار پرائز لگایا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو پرائز آپ نے لگایا میں اس میں تیار ہوں لینے کے لیے تو میں نے اس کا پرائز ساٹھ ہزار کر دیا اب جو بھی آئے گا اس کو لینے وہ ساٹھ ہزار میں اگر لے گیا تو آماری اور مسٹینگ جی ڈی پک کی تو یہاں پہ میں نے اس گاڑی کو دوسرا کر دیا وہاں پہ سامنے دو گاڑییں میری ہیں وہ میں نے یہاں پہ ریپیئر کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن میرے پاس ابھی کے لیے تم لوگوں کو پتا ہے ایک سو اکتیس ڈالر ہیں تو اس میں میں اس کو ریپیئر نہیں کروا پاؤں گا تو اس میں میں جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں کہ آج آکشن میں کیا کچھ آیا ہے تو ہم ہر پاس تقریباً اور تقریباً چالیس پچاس ہزار روپے ہو چکے ہیں چالیس پچاس ہزار ڈالرز روپے نہیں ڈالرز یہ ایک ٹرک ہے جس سے ہم آکشن کھلنے سے پہلے ہی آکشن کی اندر کی چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم یہاں پہ گاڑی لگانی ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ کیمرہ کو روٹیٹ کرنا ہے کیمرہ روٹیٹنگ یہ آگیا ہے یہاں پہ کیمرے کو روٹیٹ کرنا اور گاڑی کو چلانا ہے تو اندر جو بھی مال ہے وہ ہمیں دیکھ جائے گا تو ایک گاڑی یہ ہے کونسی آبے آگے چل جا یہ گاڑی مجھے اس کا نام نہیں پتا پہلی گاڑی یہ ہے ہمارے جو آکشن میں آنی ہے آبے دوسری یہ کونسی 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 یار ریورس آبے ایک فراری ہے فراری فراری بھی آئی ہوئی ہے آکشن کے اندر آج ایک فراری آگئی اس کا مطلب اور کوئی بھی اچھی گاڑی نہیں ہوگی کیونکہ آکشن کے اندر چار گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہی مہنگی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹرک ہے اور آگے کونسی ہے یہ بھی ایک وین ہے اوکے اوکے تو ہمارے یہاں پہ ایک فراری ہی آئی ہے جو کہ ہماری پہنچتا تو دور ہے میں سوچ رہا تھا کہ مسٹینگ سکتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے میں یہ گاڑی لے جائے گا 40,000 کی تو یہ جا رہی تھی 60,000 لگایا تو یہ کتنے میں لے جائے گا اس گاڑی کو ہاں بھائی بتا 42,000 اچھا یار ایسا کرتا ہوں 47,000 میں اس کو دے دیتا ہوں 47,000 میں لے جائے 47,000 میں اس کو لے گیا 47,000 ہمارے پاس آ چکے ہیں اور دو گاڑیاں ابھی وہاں پہ باقی ہیں ابھی بھائی کیا بات ہے 47,000 میں تو آرام سے آ جائے گی ہماری مسٹینگ اور یہ گاڑیاں بھی بیج دیتے ہیں لگے ہاتھ تاکہ ہم بعد میں کوئی اور گاڑیاں بھی لے سکیں ابھی ان کو ریپیئر کروا لیتا ہوں اس کو بھی اور اس کو بھی اوکے گوڈ مارننگ گائز نیکسٹ ڈیگ میں نے گاڑیاں بیج دی تھی دونوں کی دونوں ہو والی بھی میں کار مارکٹ جاتا ہوں کیونکہ ہمیں مسٹینگ دھوننی ہے کیونکہ مسٹینگ ہمارے گھر چل کے تو آنے والی نہیں ہے ابھی یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ہمیں وہ گاڑی ڈھوننی ہے ابھی بہت ساری اچھے چی کارز ہیں یہاں پہ آڈیٹ ٹیٹی ہے اور یہ یہاں پہ جو میں نے اس ٹائم کو بیلٹ بیچی تھی بہت اچھی چیزی کار ہے لیکن وہ کار نہیں آئی جو ہمیں چاہیے اچھا یار نیکسٹ ڈیج دیکھتے ہیں اگلے دن اوکے گائز گوڈ مارننگ گائز اچھا بیس دن ہو چکے ہیں آج ہے فرائیڈے ہم جاتے ہیں سیدھا کار مارکیٹ کھلیا ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں بھائی کتنے دن ہو گئے میرا یہ آخری دن ہے اگر آج نہ ملینا تو کبھی نہیں لوں گا یار یہ فورڈ مسٹینگ کو یار نہیں لیں گا اوے بھائی فائنلی فائنلی یار ہمیں فورڈ مسٹینگ مل گئی یار لینڈ مسٹینگ مل گئی یار کیا کہہ رہا ہوں میں اس کا نام یہاں پہ لینڈ مسٹینگ ہاں بھائی لینڈ مسٹینگ ہے میں نے دیکھا تھا کیا یار اکتیس ہزار کی ہے بس یار ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ دیتا ہوں ٹوئنٹی فائیب تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فائیب تھاؤزنڈ مگر جتنے دید ہی نہیں یہ گاڑی تو نہیں دے رہی نا ٹوئنٹی سیونڈ کیا ٹوئنٹی سیونڈ میں دے گی آئی نیڈ ٹو اوکے یار جتنے میں دیری اتنے میں لینی پڑی گی لیکن ہمارے پاس وڈ مسٹینگ بھی آ چکی ہے ٹھرٹی وان تھاؤزنڈ ڈالرز بھی سامنے یار ایک لیمبورگینی کھڑی ہے یہاں پہ آبے یار سوپرا آئی ہوئی ہے سوپرا بھی میری فیوریٹ کار ہے نیکسٹ ہم سوپرا ہی لیں گے پرائیس چیک کر لیتے ہیں سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ کی بھائی نیکسٹ ہم بھولیں گے اس گاڑی نے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ دیا تھا یہ پوچھتے ہیں یہ کتنے کے کوڑا اکتا اس کے پاس ہماری یہ تیس ہزار کی ہے ہمیں یہ نہیں لینی کیونکہ ہمیں ابھی اس کے اوپر پیسی بھی لگانے فورڈ مسٹینگ بھی تو ہم یہ لے لیتے ہیں اس کا کیا نام ہے ڈوج چارج ہے ہم یہ ہم لے لیتے ہیں سیمنٹین تھاؤزنڈ کی ہے تو اس میں پندرہ ہزار کہتا ہو پندرہ ہزار میں یہ گاڑی ہماری اوکے نا ہو گئی نا ہماری گاڑی نہیں اوکے یار پندرہ ہزار میں ہماری گاڑی یہ ہے یہ دے تو نہیں ٹی لیکن اچھا کوئی سوڑ سو اور بڑھاتے ہیں پرائز سکسٹین تھاؤزنڈ میں دے دے گی نہیں یار دے دے یار سکسٹین تھاؤزن میں نہیں دے رہی بھائی ایک ہزار کا پروفٹ تو ہونے دے کبھی نہیں دیاتا ہے ہم نہیں دے گا بھول جاوے مگر کیوں ساڑھے سولہ ہزار لے اتنا تو ہونا چاہیے ہاں بھائی مل گئی ستنہ ہزار کی رہنے پڑے گی چودہ ہزار بچے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں جلدی میں نے سکل انلاک کی ہوئی ہے جس سے بہت جلدی جلدی اب صاف ہوتا ہے گاڑی کو یہ دیکھو جلدی چمک گئی گاڑی گھسٹری ہوئی پڑی تھی پوری گاڑی یلو بھائی چمک گئی اس کا بونٹ ڈیمیج ہے یہ ہم اس کو ریپیر کرواتے ہیں اس مسٹینگ کو بھی ہم موڈیفائے کرواتے ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا دیکھو مجھے دکھا کیا بھائی اس گیم کی سب سے ریئر کار اب یہ دھوننے بھی نہیں ملتی بھائی یہ میرے سامنے ہے کیسے اگر کار بیٹھ کر رہا تھا تو میں اپنی مسٹینگ دیکھے اس کے ساتھ بیٹھ کرتا ہاں مجھے پتا ہے کہ میں ہار جاتا لیکن نہیں کر رہنا یہی بات ہے بھائی میری کار بروک ہے مجھے پتا ہے اس لئے نہیں کر رہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں بھائی کاری کی آواز سنو بھائی اگر آواز سنو میری گاڑی کی بھائی دیکھو جا آواز ہے اب یہ پٹا کے بچا رہی ہے یہ گاڑی اب یہ ہماری نئی گاڑی ہے تم لوگوں کو پتا ہے اتنی مہنگی کار نہیں ہے یہاں پیٹرول پمپ سے بچ گئی بچ گئی پیٹرول پمپ سے پورا ٹینک فل کرواتے ہیں ہاں بھائی اس کا ٹینک چھوٹا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ آجاتا ابھی ایڈ کرتے جاؤ جب تک فل نہیں ہوتا ابھی یار ان لوگوں کے پاس گھٹیا گھٹیا کارے ہیں بھائی یہ دیکھو پیچھے کھڑی یہ کھٹا رہا اتنی بڑیا کار میرے سپر کار ہے میرے پاس یہ دیکھ رہا ہے سپر کار دیکھ رہا ہے شیشے کے اندر سے گھٹا آپ نہیں کھٹا رہا یہاں سے یہ بھی ٹھیک ہے اگر کہ تم اپنی گاری یہاں پہ بگا رہا ہوں اور بگا تو ہم نے پہنچ چکا اپنے گیس ٹیشن کہاں سے یاد آگیا اپنے شو روم پہ تو ابھی ہمیں گاڑی کو موڈی فائی بھی کروانا ہے اوکی ہمیں یہاں پہ گاڑی کو موڈی فائی بھی کروانا ہے ابھی کچھرہ بھی ساف کرنا ہے ہمارا شو روم پورا کچھرے کا بڑا پڑا گاڑی کے پیچھے ہی ڈھونڈ رہا تھا اور میں نے ساف نہیں کیا یہاں پہ پہلے ریپیئر کرواتے ہیں اوکی گاڑی ریپیئر ہوگی ابھی مجھے اس میں ہمارا سمان ڈالوانا ہے ریسنگ کٹ وغیرہ تو جاتے ہیں یہاں پہ اوٹو الیکٹرک انٹیوننگ کے اندر یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اس کو اور اس کے اندر ڈالواتے ہیں اس کے اندر لگوانے والا ہوں ریسنگ کٹ اور جتنے بھی یہاں پہ ہیں یہ ای بی ایس ہو گیا ٹربو ہو گیا نوس ہو گیا یہ سب دلوانے والا ہوں اور میں گاڑی کا کلر رکھنے والا ہوں فل ریڈ ہوگا اور یہاں پہ پولش کرتے ہیں اس کو فل یہاں پہ میٹل کورا میٹل کا بنائیں گے اس کو ایسا لگے گا کہ چمک رہی ہے اس میں شیڈو نظر آئے بندے کا چارہ نظر آئے اوکی یہاں پہ ڈارک تھوڑا سا ہو زیادہ مجھے کلر کو لائٹ نہیں کرنا اوکی تو ہماری گاڑی کیا لگ رہی ہے نکل کر دیکھتے ہیں کہ کوچھا ہی chop Sergeant بھٹ بھٹیا گیا мяс Blend جو ہے اسقو فل کام کرنے والا ہوں کہ ہم نے karLET اسقام لائٹس مجھے ہمیں جانا ہے یہاں پہ اللائٹس میں تکر س cm اسے کی لائٹس کرنے والا ہوں فل کرنوں مرم وی قلة یہ کہاز جہاں پہ نبر پر By'd میں اپنا نام لینے والا ہوں یہ بعد ایٹی نائن اور میں یہاں پہ ریمز کے اندر یہ بلیک والا ریم مجھے اچھا لگا تھا پانچ دار دولر کا تمہیں یہ ڈلوانے والوں یہاں پہ ریم ڈل گئے یار کیا لگ رہا ہے یار کیا لگ رہی ہے ہماری گاڑی یار اس کے اندر بیٹھتے ہیں ایک منٹ کیا انٹیریئر ہے بھائی یہاں سے باہر نکالتے ہیں اور وہاں پہ کھڑی کھڑی اس کی لائٹ جلا رہا ہے یہاں پہ جلاتے ہیں بھائی اس کی لائٹس میں آجا ہوں کیا ایک رات کی ٹیسٹ ڈائیو تو بنتی ہے یہاں پہ بھائی مار رہی ہے بھائی 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 کتنا آگے نہیں جانا بھائی کیا لگ رہی ہے میں نے یہاں پہ گاڑی کو کھڑا کیا ابھی صبح صبح آیا ہوں یہاں پہ صاف کر لیتے ہیں ہماری گاڑی کی چمکاہ لیتے ہیں بھائی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو آج کی دی tiene to like کرOOK دینا آپ کی شئیئر کر دینا بھائی میں کہتا ہوں بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہتا نہیں ہوں محلوبی عید یار مینت لگتی ہے ایسی ہوئی میں تو یہ کہاں یہ جانتے کہ سیشر کر دو اس ویڈیو کو شئیئر کر دو سبسکوای بھی آکنی'm ساکات جامس خوشیز لائک کر دو میں ملتا ہوں کس نئی ویڈیو میں کسی نئی اٹو پاس آتے کے لیئے رہا ہے لائ کس آپ کے شامل پیدا ہے موسیقی